بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کلاس جو ہے فائیف کی اردو کی بک کا سبق نمبر پندرہ کریں گے آئیں مدد کریں صفحہ نمبر ایک سو دو کے اوپر یہ شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے یہاں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ سوچیں اور بتائیں ایک دوسری کی مدد کرنا کیسا عمل ہے اگر آپ نے کسی مشکل میں اپنے دوست کی مدد کی ہو تو اس کے بارے میں بتائیں ایک دوسری کی مدد کرنا جو ہے وہ ایک اچھا عمل ہے اور ہاں جی میں نے اپنے ایک دوست کی مدد کی اس کو کلاس میں ایک دن چوڑ لگئی تو میں نے اتدائی طبیس کو امداد دی تھی اس کے بعد ہے کہ پاکستان میں خدمتیں خلق کرنے والے کسی فلاحی ادارے کے بارے میں بتائیں پاکستان میں خدمتیں خلق کے بہت سے ادارے ہیں لیکن سب سے جو پرانا ادارہ ہے اور بہت زیادہ کام کر رہا ہے وہ ایدی فاؤنڈیشن ہے یہ عبدالسطار ایدی کا ادارہ ہے اور یہ بہت سے فلاحی کام کرتا ہے اس کے بعد نیچے یہ دیکھیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سکاؤٹنگ تحریک کے بانی لارڈ بیٹن پاول تھے اور گرل گائیڈ تحریک کی بنیاد ان کی بہن ایگنس نے رکھی تھی ہر چاہ سارباز سکاؤٹ کا ایک بین القوامی اقتماع منعقد ہوتا ہے جسے سکاؤٹ جمبوری کہتے ہیں اس میں سکاؤٹوں کے ماں بین مختلف مقابلے ہوتے ہیں ہم اس کی ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے ہے آئیں مدد کریں تلفز ہی کہیں گے سب سے پہلے حجوم، تربیت، ایمبلنس، ناگہانی، کیمپ، خود اعتماد علی و شازیہ سکول سے واپس آ رہے تھے چوک میں پہنچے تو سڑک کی سرخبتی جل اٹھی ساری ٹریفک رک گئی اباجان بھی رک گئے لیکن ایک موٹر سائیکل سوار سرخبتی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور دوسری طرف سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گرا اس کے اردگرد لوگ جمع ہو گئے علی اور اپا جان بھی گاڑی سے نکلے تاکہ اس لڑکے کی مدد کی جائے انہوں نے دیکھا کہ لڑکے کے سر سے خون بہ رہا تھا اور بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی اتنے میں حجوم میں سے دو نوجوان آگے بڑھے انہوں نے زخمی کے سر پر پٹی کی اور اس کے بازو کو سیدھا کر کے دو پتلی لکڑیوں سے باندھ دیا علی نے ان سے پوچھا بھائی جان کیا آپ ڈاکٹر ہیں ان میں سے ایک نوجوان نے جواب دیا نہیں ہم سکاؤٹ ہیں اور ہم نے ابتدائی طبیعی امداد کی تربیت حاصل کی ہوئی ہے تھوڑی ہی دیر میں ایمیلنس بھی آگئی زخمی کو ایمیلنس کے ذریعے سے ہسپتال پہنچا دیا گیا علی اور ابا جان گاڑی میں واپس آ بیٹھے علی نے ابا جان سے پوچھا ابا جان یہ سکاؤٹ کیا ہوتے ہیں ابا جان بولے بیٹا سکاؤٹ سکولوں اور کالیجوں میں قائم سکاؤٹ تنظیم کا رکن ہوتا ہے اس میں طلبہ کو اپنے کام خود کرنے کی تربیت دی جاتی ہے جہاں کہیں بھی کوئی مشکل آئے کوئی آفت آ جائے یا کوئی حادثہ ہو سکاؤٹ وہاں لوگوں کے کام آتے ہیں علی ابا جان اس تنظیم کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتائیں یہ تو بڑی اچھی تنظیم ہے ابا جان بیٹا سکاؤٹ تنظیم کی بنیاد انیس سن ساتھ میں برطانوی فوج کے افسر رابرٹ بیٹرن پاول نے رکھی تھی اس کے قیام کا مقصود نوجوانوں کو جسمانی اور دماغی طور پر مضبوط بنانا تھا تاکہ نوجوان معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا کر سکیں علی ابا جان کیا میں بھی سکاؤٹ بن سکتا ہوں ابا جان مسکراتوے کیوں نہیں بیٹا اس تنظیم میں عمر کے لحاظ سے سکاؤٹ کے تین درجے ہیں ابا جان سا سے گیارہ سال تک سکاؤٹ شاہین سکاؤٹ کہلاتے ہیں گیارہ سے سترہ سال تک سکاؤٹ بوائی سکاؤٹ کہلاتے ہیں اور سترہ سے پچیس سال کے سکاؤٹ راور سکاؤٹ کہلاتے ہیں شازیہ جو کافی دیس سے چپتی بولی ابا جان کیا یہ تنظیم صرف لڑکوں کے لیے ہے ابا جان نہیں بیٹی اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں طلبہ کی تنظیم سکاؤٹنگ کہلاتی ہے جبکہ طالبات کی تنظیم کو گرلز کائٹ کہا جاتا ہے پاکستان میں طالبات کی یہ تنظیم انیس سن سنتالیس میں قائم کی گئی تھی اس میں بھی تین درجت ہوتے ہیں جونئر گائیڈ یہ گیرہ سال کی عمر تک کی طالبات کے لیے ہوتی ہے گرل گائیڈ میں سولہ سال کی عمر تک کی طالبات شامل ہوتی ہیں اور سینئر گائیڈ اس میں سترہ تا اکیس سال کی عمر تک کی طالبات شامل ہو سکتی ہیں سکاؤٹنگ اور گرل گائیڈ کی تنظیموں کے رکن بچے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں یہ مددگار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں اس کے علاوہ سکاؤٹس اور گرل گائیڈ سے اہد بھی لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک تنظیم اور والدین کے وفادار رہیں گے وہ جانوروں پر رحم کریں گے اپنے کولو فیل اور خیالات کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں گے کفائیت شعاری اختیار کریں گے ہمیشہ خدمت خلق کے کام کریں گے ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے اور باقی سکاؤٹس کو اپنا دوست سمجھیں گے علی یہ تو بڑے اچھے اور مفید حصول ہیں اباجان سکاؤٹ اور گرل گائیڈ اتنے خود اعتماد ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں حمد نہیں ہرتے ہر قسم کے ہنگامی حالات کے لئے تیار رہتے ہیں شازیہ اباجان یہ کون کون سے کاموں کی تربیہ دی جاتی ہے انہیں خیمے لگانا مختلف گرہے لگانا اور تراکی کرنا سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ ابتدائی طبیعی انداد کی تربیہ دی جاتی ہے انہیں ہر قسم کی مشکلات سے لڑنا سکھایا جاتا ہے یہ لوگ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں لوگوں کی جانے بچاتے ہیں دوہزار پانچ کے زلزلے میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو ملبے سے نکالا اور ان کی مرہم پٹی کی خاص طور پر عورتوں اور بچوں کی مدد کی اور انہیں خوراک اور عدویات بھی مہیاں کی شازیہ اباجان میں بھی گرل گائٹ کی تربیت حاصل کروں گی اور اپنے ملک و قوم کی حدمت کروں گی علی بھی جلدی سے بولا میں بھی اباجان مسکرہ دی ہے ٹھہریں اور بتائیں پاکستان میں گرل گائٹ تنظیم کب بنائی گئی تھی تو یہ بھی ہم نے اوپر سبق میں پڑھا کہ پاکستان میں جو ہے گرل گائٹ کی تنظیم جو ہے وہ انیسا سنتالیس میں قائم کی گئی تھی سکاوٹ تنظیم کے قیام کا کیا مقصد تھا سکاوٹ تنظیم جو ہے اس کے قیام کا مقصد نوجوانوں کو جسمانی اور دماغی طور پر مضبوط بنانا تھا اچھا اور دو ہزار پانچ میں کون سا واقعہ آیا تھا تو دو ہزار پانچ میں جو ہے زلزلے کا واقعہ پیش ہوا تھا ہم نے سیکھا سکاوٹس اور گرل گائٹ کو کسی بھی عافت میں دوسروں کی مدد کرنے کی تربیہ دی جاتی ہے ایک اچھا انسان دوسرے انسان کی مدد اور خدمت کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتا ہے طلبہ کو سکول ہی کے زمانے سے مختلف مصبت سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں اقفال کردار ادا کر سکیں سکاوٹس اور گرل گائٹ کو بہت سے مفید کام سکھائے جاتے ہیں سکاوٹس اور گرل گائٹ کو ہانگامی حالات سے نمٹنے کی تربیہ دی جاتی ہے طلبہ اور طالبات کو سکاوٹنگ اور گرل گائٹ تنظیم میں شرکت کرنی چاہیے تو یہ اس کی ریڈنگ تھی اب ہم نیچے اس کی مشک کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہ نئے الفاظ یعنی دیئے الفاظ کے معنی سمجھیں گے ہم حجوم حجوم کہتے ہیں بھیڑ رشکو آفت آفت مسیبت یا تکلیف کفائشوار سمجھداری سے خرچ کرنے والا ناگہانی کا مطلب اچانک سوال نمبر دو ہے کہ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کرنی ہے چونگ میں پہنچے تو ٹریفیک کی سرخبتی جل اٹھی تھوڑی ہی دیر میں ایمولنس آگئی طلبہ کی تنظیم سکاوٹنگ کہلاتی ہے اتنے میں حجوم میں سے دو نوجوان آگے بڑھے ہم نے ابتدائی طبیعی امداد کی تربیت حاصل کی ہمیشہ خدمت خلق کے کام کریں سوال نمبر تین ہے کہ سبق کے مطابق درست بیانات کے سامنے ٹک اور غلط بیانات کے سامنے کروس کا نشان لگائیں گے علی و شازی آپ باغ سے واپس آ رہے تھے غلط ہے لڑکے کے بازوں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی یہ ٹھیک ہے زخمی کو سکوٹر پر ہسپتال پہنچا دیا گیا یہ بھی غلط ہے جونئر گائیڈ گیرہ سال کی عمر تک طالبات کے لیے ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے اور سکاوٹ اور گرل گائیڈ بنددگار و خوش اخلاق ہوتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے نیچے ہے کہ سوالوں کے جواب دیں گے پہلا سوال ہے کہ سکاوٹس کے کتنے درجے ہوتے ہیں تو پہلے سوال کا جواب ہے کہ سکاوٹس کے تین درجے ہوتے ہیں پہلا درجہ ہوتا ہے سات سال سے گیارہ سال تک کے بچے شاہین سکاوٹس کہلاتے ہیں دوسرے درجے میں گیارہ سے سترہ سال تک کے بچے بوائے سکاوٹس کہلاتے ہیں تیسرا درجہ جو ہے اس میں سترہ سے پچیس سال تک کے سکاؤٹس راور سکاؤٹس کہلاتے ہیں نمبر دو سوال ہے کہ سکاؤٹنگ تحریک کے بانی کون تھے اور یہ کب قائم ہوئی تھی تو سوال نمبر دو کا جواب ہے کہ سکاؤٹنگ تحریک کے بانی برطانوی فوج کے افسر رابرٹ بیٹن پاول تھے اور یہ تحریک جو ہے انیس سو دو میں قائم ہوئی تھی سوال نمبر تین ہے کہ پاکستان گرل گائیڈ اسوسییشن کب قائم ہوئی تھی تو پاکستان گرل گائیڈ اسوسییشن انیس سن سنتالیس میں قائم ہوئی تھی سوال نمبر چار ہے کہ سکاؤٹ اور گرل گائیڈ تربیتی پروگرام میں کیا سکھتے ہیں سکاؤٹ اور گرل گائیڈ کے طلبہ و طالبات کو مختلف قسم کے کاموں کی تربیت دی جاتی ہے انہیں خیمے لگانا مختلف گرہیں لگانا تیراکی کرنا سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں ابتدائی تیپی امداد کی تربیت بھی دی جاتی ہے انہیں ہر قسم کے مشکلات سے لڑنا سکھایا جاتا ہے آخری سوال ہے کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لئے سکاؤٹ یا گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اس کا کہ اس تربیت کو حاصل کرنے سے ہم جو ہیں ناگہانی صورتحال آفت حادثہ یا کسی بھی مشکل سے بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں سوال نمبر چھے ہے کہ جیسے مگر املا اور معنی کے لئے حاصل مختلف ہے تو مثال کے مطابق الفاظ کو ان کے درست معنی سے ملانا ہے یہاں پہلا لفظ ہے علم علم کہتے ہیں جھنڈے کو تو دوسرا لفظ ہے اس کو بھی علم ہی بولا جاتا ہے لیکن یہ علم ہوتا ہے دکھ والا اس کے بعد ہے نظر تو یہ نظر نظرانہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے تحفہ اور یہ والی نظر نگاہ ہوتا ہے اس کے بعد اصل اصل جو ہے ہم لوگ شہد کو کہتے ہیں اور ایک اصل یہ سواد والا ہے تو اس اصل کو ہم کہتے ہیں بنیاد یا جڑ اب اگلے صفحے پر آ جائیں یہاں پر ہم قوائی سیکھیں گے کہ ان جملوں کو غور سے پڑھیں گے ارے آپ کہاں جا رہی ہیں اہ میں دوڑ میں اول نہ آ سکا سبحان اللہ کتنا خوبصورت منظر ہے حرف ندہ یہ وہ حرف ہے جو کسی کو پکانے یا متوجہ کرنے کے لئے بولے جائے حرف ندہ کلاتے ہیں جیسے پہلے جملے میں ارے حرف ندہ ہے اس کے بعد حرف تاصف ہے حرف تاصف وہ الفاظ جو غم اور افسوس ظاہر کرنے کے لئے بولے جائیں حرف تاصف کہلاتے ہیں جیسے دوسرے جملے میں احت حرف تاصف ہے اس کے بعد حرف استجاب ہے وہ الفاظ جو حیرت کے اظہار کے لئے بولے جاتے ہیں حرف استجاب کہلاتے ہیں جیسے تیسرے جملے میں جو ہے سبحان اللہ حرف استجاب ہے اب نیچے کیا ہے کہ دیئے ہوئے حروف کی مدد سے اپنی کوپی میں اس طرح سے جملے بنائے کے معنی واضح ہو تو یہاں پر انہوں نے ہمیں حرف ندہ میں کہا ہے اے او ارے وا او ارے کا ہم نے ابر یہاں پہ بھی یہ پڑا ہے ٹھیک ہے کہ ارے آپ کہاں جا رہے ہو اے میری بات سنو او تم کہاں جا رہے ہو اس کے بعد حرف تاصف ہے افسوس اور ہائے ہائے افسوس مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کے بھائی جو ہے وہ فات پا گئے ہائے ہائے اس کا ایک جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا حرف استجاب حرف استجاب جو ہے وہ سبحان اللہ یہ منظر کتنا خوبصورت ہے واہرے یہ تم بہت پیارے لگ رہے ہو یہاں پیراگراف درست لفظ روانی سے پڑھیں گے اور بعد پوچھے ہوئے سوالوں کے جواب ہی ہم دیں گے تو پڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کی ریڈنگ ایدی فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے جو نیسن 51 میں عبدالسطار ایدی کی طرف سے کراچی میں قائم کیا گیا تھا ایدی فاؤنڈیشن کی خدمات میں چوبیس گھنٹے کی امرجنسی سرویس شامل ہے عبدالسطار ایدی نے صرف پانچ ہزار روپے کی مدد سے پہلا فلاح و بہبود کا مرکز بنایا تھا بعد میں ایدی ٹرسٹ قائم کیا آج ایدی فاؤنڈیشن پاکستان میں فلاح و بہبود کی سب سے بڑی تنظیم ہے اس فاؤنڈیشن کے ملک بھر میں تین سو سزائد مراکز ہیں سب سے بڑا رضا کارانہ ایمبلنس سرویس ہونے کی وجہ سے دو ہزار میں گینیس بک آف ورلڈ رکارڈ نے عبدالسطار ایدی کا نام اپنی کتاب کی زینت بنایا جس کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی ایمبلنس سرویس ایدی فاؤنڈیشن کی ہے ابتدا میں ان کی خدمات صرف زخمیوں کو ہسپتال تک پہنچانے تک مہدود تھی مگر بعد میں ان کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا وائرلس کے نظام سے مربوط پانسو ایمبلنس کا یہ نیٹورک پاکستان بھر میں پھیلا ہوا ہے یہاں پر اس کا پہلا سوال ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن کب اور کس نے تعمیر کیا ایدی فاؤنڈیشن جو ہے انیس سن اکیامول میں عبدالسطار ایدی نے جو ہے اس کو یہاں سے ہم لکھیں گے کہ کراچی میں قائم کیا تھا دوسرا سوال ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن کی کوئی سی دو فلاہی سرگرمیوں کے بارے میں ہم بتائیں گے تو ان کی جو ہے فلاہی سرگرمیاں یہ ہیں کہ زخمیوں کو ہسپتال تک پہنچانے اور تک محدود نہیں ہیں بلکہ ان کا دائرہ وسیع تر ہو گیا ہے اور یہ وائرلس کے نظام سے بھی مربوط ہے تیسرا سوال ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں کب اور کیوں شامل کیا یہاں پر یہ دیکھیں ان کی رضاکارانہ ایمبلنس سرویس ہونے کی وجہ سے دو ہزار میں گینیز بک آف ورلڈز ریکارڈز انہیں عبدالستاریدی کا نام اپنی کتاب کی زینت بنایا تھا کیونکہ دیکھیں سوال نمبر نو ہے کہ مدد کرنے کے موضوع پر کوئی مضبون پڑھیں یا آپ نے لکھیں گے اپنے الفاظ میں لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے کام آتے ہیں خدمت خلق سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دنیا میں خوشی اور سکون اور آخرت میں جنت حاصل بھی ہم کر سکتے ہیں خدمت خلق کا جذبہ ہی انسان کو دوسرے جانداروں سے افضل بناتا ہے خدمت خلق کی کئی صورتیں ہیں جیسے کہ محتاجوں اور مسینوں کی مدد کرنا زخمیوں کو کھانا کھلانا آپہجوں کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں